اس کے بعد ایک اہم بات جس کی طرف میں نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا اس سیریز کے اندر پہلے بھی کر چکا کہ زکاة اسلامی نظام حیات کے اندر دو جنگوں پر اپنا کردار ادا کرتی ہے ایک عبادات کے دائرے کے اندر جب انفرادی طور پر ہر فرد کو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ تدھیر مال کے لیے زکاة کی ادائیگی کرے دوسرا ریاست کی ذمہ داریوں میں آپ اگر اس نقشے کو دیکھیں تو آخری دائرے میں بھی اتائی زکاة کا ذکر آتا ہے اور میں نے قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ رب پلیس جب فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکاة کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں زکاة کا پورا منیجمنٹ کا سسٹم بناتے ہیں تو اس لیے اسلامی نظام حیات کے اندر اسلامی نظام حکومت کے اندر زکاة سوشو ایکنومک پلر کی حیثیت رکھتا ہے زکاة صرف یہ نہیں کہ اقبادت ہے بلکہ زکاة اسلام کے معاشی نظام میں بڑی گہری اپنی جڑے رکھتا ہے اس لیے یہ بات سمجھتی چاہیے کہ ہم زکاة کلکولیٹ کر کے بہت اچھے طریقے سے ادا بھی کرتے ہیں تب بھی اصل ذمہ داری پوری نہیں ہوتی کیونکہ زکاة جب ہو تو غربت کو ختم ہونا چاہیے غربت کو کم ہوتے چلے جانا چاہیے لیکن یہ کیسا ہے کہ مسلمان زکاة تو ادا کر رہے لیکن غربت میں کم ہی نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کا وہ مطلوب نظام موجود نہیں ہے جس میں زکاة کی کلیکشن کا ایک سسٹم ہو زکاة کی ڈسبرسمنٹ کا ایک سسٹم ہو جب میں آپ کو ابھی مفتگو کے دران سیشنز کے دران یہ بتا رہا تھا کہ اس میں اختلافی مسائل ہیں اس میں علماء کی رائی ہیں تو اب ایک عام مسلمان کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کون سے علم کی رائے مانوں کون سے حضرت کون سے بائلو حضرت کی رائے مانوں کون سے فقی کی رائے مانوں یہ مسئلہ بھی سارا اس لیے ہے کہ مرکزیت نہیں ہے خلافت کا نظام نہیں ہے اسلام کا نظام نہیں ہے اگر ایسا ہو تو اس طرح کے تمام جدید اور قدیم مسائل کے اوپر ایک رائے بنائی جائے اجتہات کیا جائے اور اس کو اصولی طور پر پوری امت کے اوپر پورے ملک کے اوپر لگا دیا جائے تو یہ کنفیو نہیں ختم ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس موضوع کے اوپر اس لیے یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ انفرادی عبادت اپنی جگہ اس پر ضرور زور دیں جائے لیکن اسلام کے کو بائیسیت نظام لانے کے لیے بھرپور کوشش کی جانی چاہیے جو جس قدر کوشش کر سکتا ہے وہ کرے کیونکہ زکاة دو دائروں کے اندر اپنا اصل رکھتی ہے ایک انفرادی عبادت میں اور دوسرا پوری ریاست کو اس کو سنبھالنے کے اندر بھی اور اس کی ذمہ داریوں کے اندر بھی یہ شامل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا جو کہ اگر مرکزیت سے متعلق ہے یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے اس پر علماء کو بیٹھنا چاہیے کاشت کے کوئی ایسی ریاست ہوتی جو ان کو بٹھا سکتی کچھ ایسے مسئلے ہیں جن پر آج اتحاد کی ضرورت ہے کچھ لسٹ یہاں پہ ہوئے ہیں کچھ ایسے جو اس میں نہیں بھی ہیں مسئلے کے طور پر دیٹس ڈیڈکشن یہ جو کون سے اخراجات ہیں جن کو میں ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں پر ایویزیبل ڈیڈکشن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس پر بڑی اچھے ڈیویٹ کی ضرورت ہے کچھ ایسے جدید مسائل ہیں کونٹیپروری ایشیوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے مینیمم اصلاح کون سا ہوگا کیا وہ ساڑھے باون تولے چاندی ہی رہنا چاہیے یا ساڑھے ساڑھے ساتھ تولے سوانا بھی کیا جا سکتا ہے اس پر ایک اچھی خاصی اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے لائیبل ٹوپے زکاة نمبر آف لائیبل ٹوپے زکاة کے لوگوں میں فرق پڑ جاتا ہے اماؤنٹ کلکولیٹڈ ایس زکاة اس میں فرق پڑ جاتا ہے مثال کے طور پر ہم نے ایک کلکولیشن کی تھی کہ اگر ساڑھے باون تولے چاندی کا نساب نہ ہو ساڑھے ساتھ تولے سوانے کا منیمم نساب تیہ کر لیا جائے تو اٹھتر ارب روپے کی زکاة ایسی ہے جو کلیکٹ ہو سکتی ہے پھر نہیں ہوگی یعنی نساب کی چونکہ لیمٹ بڑھ گئے ساڑھے ساتھ تولے سوانا پندرہ سولہ لاک روپے بنتا ہے اگر وہ بن جائے تو پھر تو جو ڈیڑھ لاک روپے چاڑھے باون تولے چاندی والے مثال بدون پر اس کے درمیان کے لوگ جو زکاة عطا کر سکتے یا نہیں کر سکتے ایک فتوے کی روشنی میں تو کتنا بڑا اس میں زکاة کی کلکولیشن میں اماؤنٹ میں فرق آ سکتا ہے پھر زکاة اگزیمشن ڈیسپائٹ سائزیبل ایگریگیٹ ویلیو اف ویلت اچھا دیکھئے اگر کسی شخص کے پاس 39 گائے ہیں 49 بگریوں ہیں چار اونٹ ہیں اس کے پاس رہنے کے لیے اس کے پاس رہنے کے لیے مکان کے علاوہ اپنے چار پانچ مکانات ہیں لیکن بیجنے کے نیت نہیں ہے اس کے پاس ڈائیمنٹ کی رنگ ہے ڈائیمنٹ کا اس کے پاس جیولری ہے اس کے پاس پانچ کارے ہیں جبکہ استعمال میں صرف دو ہیں تو آپ دیکھیں یہ شخص ایک اگریگیٹمنٹ ٹوٹیلٹی میں بہت عمالدار آدمی ہے لیکن زکاة کی جوزیات کے اندر اور قانونی ہیر پیر کے اندر پہنچ کر وہ زکاة لائیبل نہیں بنتا کیونکہ وہ کسی بھی منیمم کسی بھی اس نصاب کو ٹچ نہیں کرنا ٹوٹل میں وہ بڑی ویلیو رکھتا ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر آج علماء کو بیٹھ کے اجتہات کرنا چاہیے کیونکہ زکاة اصل میں ویلتی کے اوپر ہے مالدار کے اوپر ہے اس کے مال کے اوپر ہے لیکن اگریگیٹ میں وہ نہیں بنتا اس لیے ایک پرنسپل طے ہونا چاہیے اور اگر اجتہات کا سسٹم اچھا موجود ہو اور مرکزیت ہو ہماری تو یہ مسئلہ ضرور حل ہو سکتا ہے اشر کا مسئلہ انڈسٹریل پروڈکشنز دیکھئے ہم نے زکاة کے اوپر تو سہر حاصل گفتگو کی اشر کے مسئلے پہ ہم نے گفتگو نہیں کی وہ بھی زکاة کی ہے جو 5% 10% اور جو زمین سے نکلنے والی چیز ہے جیسے خزانہ جس پہ نہ مال لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے اس پہ 20% جو ہوتا ہے یہ بھی زکاة ہے اشر کے مسئلے کے اوپر بہت زیادہ ہم نے جب تحقیقی تو پتہ چلا کہ مختلف آراب آئی جاتی ہیں جس کی وجہ سے زکاة کی اماؤنٹ کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے میں ایک ایزامپل آپ کو دیتا ہوں زمین سے پیداوار نکلے تو اس پہ تو 5 اور 10% ہے لیکن وہی پیداوار کو آگے ویلی ایڈیشن کی طرف لے کے جائیں اس کو انڈسٹری کے اندر لے کے جائیں انڈسٹریل پروڈکس بسے نکالی جائیں تو اس پہ ڈائی فی سے زکاة بنتی ہے آفٹر ڈیڈکٹنگ آل پر میزیبر ڈیڈکشن تو یہ بات بھی ایسی ہے جس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے اور بڑے باری مذرات کی یہ رائے موجود ہے کہ اس طرح کی پروڈکشن بھی پروڈکشن ہی ہے جس کے اوپر پانچ فیصد لگانا چاہیے اور یہ پانچ فیصد بھی جیسے اشر رگتا ہے اگریکلچر پروڈکشن کے اوپر اس طرح لگنا چاہیے اس پر بھی علماء کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے اور کچھ ویلتھ ایسی ہیں جو زکاة بل نہیں ہیں حالانکہ بہت ویلی رکھتی جیسے میں نے ڈائیمنٹ کا ذکر کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں قیمتی گھوڑوں کے اوپر بھی زکاة لگا دی گئی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھی اس کا مطلب ہے ڈائی فیصد پر کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی لیکن کس مال پر زکاة ہے اور کس پر نہیں ہے اس کے لئے اجتہات کیا جا سکتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس مسال میں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ اجتہات کیا بھی گیا اور اسی طرح سے ایک اس طرح کی اخر آثار کے اندر کافی اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس طرح عنمائی لے کر یہ فیصد کیا جا سکتے ہیں اجتہات کیا جا سکتے ہیں ویلیو کریٹنگ ایکٹیوٹی اس طرح کی بہت طرح چیزیں جو کونٹیپورٹی ایشیوز ہیں آج کی ایشیوز ہیں کچھ لسٹڈ نہیں ہیں مثلا جو کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے اس کے اوپر سکاتیپلٹی پر ورکنگ ہونی چاہیے اس کو جدید اور قدیم لوگوں کو بیٹھ کر اس کے اوپر رائے قائم کرنی چاہیے اس طرح کی اور بھی جو جدید چیزیں ہوں اور ان پر انیشیوز کو ٹیکل کرنے کے لئے علماء کو ضرور بیٹھنا چاہیے آخری بات جو اس پوری سیریز کے حوالے سے میں کہنا چاہوں کہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے تو گواہی بھی کہ میں نے اپنا بات پہنچا دی اپنا کام مکمل کر دیا آپ کو بات اپنی صحیح جریکے سے پہنچا سکا لوگوں نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ بلکل ایسے ہی ہے ہم گواہی دیتے کہ آپ نے بات پہنچا دی اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کی پس وہی آپ کی بتائی ہوئی بات کی روشنی میں میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا وہ ان کو بتائیں جو حاضر نہیں اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حاضرین میں سے کچھ کو کچھ بات ایسی سمجھ نہ آئی ہو لیکن جب وہ غیر حاضرین تک پہنچائیں تو وہ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ہم بھی یہی کہتے ہیں زکاة کا مسئلہ اگنورڈ ہے اس کو آگے پہنچائیے پھیلاتے جائیے تاکہ اس کے اوپر لوگ ورکنگ کریں اس کو سوچیں سوچ سمجھ کر لیٹ کر کے عطا کریں انفرادی پھیلو کو بھی دیکھیں اور اجتماعی دین کے نظام میں اس کا جو کردار ہے اس کو بھی دیکھیں اور اس کے لئے بھی کوشش کریں یہ ہماری طرف سے آپ کو گزارش ہے ہمیں امید ہے کہ اس کوشش میں ہم جب لگیں گے تو ہم زکاة کو بھی وہی امیت دینے کی قابل ہو جائیں گے جو ہم نماز کو دیتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ